اس موڈل کا آپ کو بتاتا چلو یہ مشین آپ کو 2500 سے لے کے پرل ہمیں اتارنا تو ہے نہیں ہے سال دو سال ہمیں چل جانی ہے آپ کو ہیوی لگ رہا ہے لیکن اتنا ہیوی ہے نہیں زیادہ سے بات ہے میڈ ان چائنا ہے جلدی خراب ہی ہو سکتی ہے اور چل جائے تو بہت پتا چل گیا ہے میں نے کیونکہ چائنا کی سمجھا تھا بہت یہاں پر پی آر سی گیون دیا گیا تو اس کا بھی سر ساوٹ کرنا پڑے گا تو یہ ہمارا ون این ٹو دو یہاں پر ہمیں سیکھیں سلام علیکم ایڈراب سب کے حریر سنگیان احمد ویڈیو میں ہم لوگ این ایڈر مشین دیکھیں گے تو جس طرح سے پہلے دو ویڈیوز میری آئی ان میں میں نے آپ کو پہلے لائننگ والی مشین بتائی سیکنڈ پھر آپ کو یہ چیز بتائی کہ پوری کٹ جو ہوتی ہے ہماری بالوں کے لیے اور دھاڑی کے لیے کہاں سے آپ نے لینی ہے کتنے کی لینی ہے وہ سب بتایا آج کی ویڈیو میں پھر سے ایک مشین ہی لے کر آیا ہوں لیکن سسٹم میں لے کر آئے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یار اس مشین کا ہمیں فائدہ اور کیا ہونے والا ہے تو ویڈاوٹ اینی فائدہ ڈو ہم لوگ اپنی مشین کی طرف چلتے ہیں پھر سے جیسے آپ کو بتاتا چلوں کہ میں دھراس سے زیادہ چیزیں شاپنگ کرتا ہوں تو پھر سے مجھے دھراس ہی یہ چیپ ریٹ میں ملے کیونکہ دھراس پہ سیلر جو بیٹھ ہیں یار کافی سمارٹ سیلر بیٹھ ہیں کیونکہ دھراس پہ جو لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں پروڈکٹ جو سیلر ہوتے ہیں وہ جو لوکل شاپس کو دے رہے ہوتے ہیں ہول سیلرےٹ میں وہی دھراس پہ بیٹھ کے سیلر کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پروڈکٹ ہمیں وہاں پہ سسٹی ملتی ہے تو یہ ہماری ڈنگ لانگ کی مشین ہے آر ایف سک زیرو نائن تو اب اس کا ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں ملنے والی تھوڑی ایکسپینسیو ہے لیکن ہماری بیٹھ کے جو ایک پروپر سامان میں آتی ہے پورے ایک کالیٹی میں آتی ہے وہ ہمارے ہاں پر مین فیچر بھی جس کا کہہ سکتے ہیں کہ ہے تو یہ ہماری مشین ہے پروفیشنل ایڈ ہوم یوز پتہ نہیں اس بائی سے شکل یہاں پہ کیوں بہنی ہوئی آ رہی ہے بڑے ہینڈزم اور خوش خوش کیا بات ہے تو یہ بندہ تو مطلب صدیوں سے جب میں بچ بند کا ہوں تب سے اس سے دیکھتا رہا ہوں اس کے علاوہیں ڈنگ لینڈ کی مشین ہے موڈل دیا گیا آر ایف سک سیرو نائن اس موڈل کا آپ کو بتاتا چلو یہ مشین آپ کو ٹوئنٹی فائیف ہنڈرڈ سے لے کے ٹری تاؤزن فائف ہنڈرڈ سے بھی آب آب کی ملتے پڑے یہ میں نے کتنے کے لیے ہے وہ آپ کو لاس میں بتاؤں گا ابھی نہیں بتاؤں گا اس کے علاوہ سائیڈ پہ جو ہمیں مشین کی چیزیں ہیں مللہا مشین کیسے اپریٹ کرتی ہے وہ دیا گیا ہے اینڈ ساتھ میں ہمیں یہ دکھایا گیا کہ مشین کیسے اترتی ہے وہ سب کچھ بھی ہمیں یہاں پہ دکھایا گیا پرل ہمیں اتارنا تو ہے نہیں ہے سال دو سال میں ہمیں چل جانی ہے بیک میں ہمیں یہاں پہ پورا ایسیسریز انکلوڈڈ جو ہیں وہ سب کچھ یہاں پہ دکھایا گیا چارجنگ بیس ایک چارجر ہے ٹلپ آن کومبو اٹیشمنٹ ہے کلننگ برش ہے اینڈ ساتھ میں آئل ہے اس کے علاوہ یہاں پہ شارپ بلیڈ کا ہمیں دیا گیا ریجیسٹر برل ریزر انپوٹ کتنی ہے آؤپوٹ کتنی ہے مللب کہ آپ نے 45 منٹ میں اس کو چارجنگ کرنی ہے 45 منٹ میں آ رہا تو زیادہ یہ مللب کہ نہیں جلدی چارج نہیں ہو رہی اب اس کو در اوپن کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا چیزیں ہمیں دی جاتی ہیں تو فرسٹ لک جو ہے اس کا آپ کو کچھ اس طرح یہاں پہ دیکھتا ہے اور اس میں مشین پڑھی ہے اس کے ریزر ہے چارجر ہے وہ سب کچھ ہے سب سے پہلے ہماری مشین آ رہی ہے اس کو ذرا سیڈ پہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہاں پر چارجنگ کا جو چیز ہے جس میں ہم لوگیں ٹیچ کر کے چارجنگ کرتے ہیں وہ آتی ہے اس کے علاوہ ہمیں ساتھ میں چارجر ملتا ہے دیکھنے میں تو آپ کو ہیوی لگ رہا ہے لیکن اتنا ہیوی ہے نہیں زیادہ سے بات ہے میڈ ان چائنہ ہے جلدی خراب ہی ہو سکتی ہے اور چل جائے تو بہت لمبے عرصے تک چلتی ہے اور ہمیں یہاں پر آئل دیا گیا ہے اور ساتھ میں ہی ہمیں یہاں پر کنگی دی گئی ہے اور اس کے اندر کچھ انکلوڈ تو نہیں ہے اور کچھ بھی یہاں پر اوائیبل نہیں ہے اب اس کو ذرا بند کرتے ہیں اور سائیڈ پر آتے ہیں تو یہ باکس ہمارا سائیڈ پر آ گیا تو سب سے پہلے ہم لوگ چارجر کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا چارجر یہاں پر کیسے آ رہا ہے تو یہ ہمارا بھئی لوگ چارجر ہے اس کو یہاں سوپن کریں تو چارج ہو جائے گا آپ لگائیں گے اس کو لگانے کے بعد آپ سمپل ہی اپنا مشین جو ہے اس کو یہاں پر اس سے لگا سکتے ہیں بہت ایزی لی ہے تو وہ مشین ذرا سائیڈ پر کرتے ہیں اس کو بھی سائیڈ پر کرتے ہیں اور چارجر آپ کو بتا دو اے سی ڈی سی اڈاپٹر ہے اس کا موڈل ایچ ایکس جو بھی اس کا اتنا لمبا نامس ہے یہ آپ خود دیکھیں تو نظر تو ہم ہی لگتے ہیں اتنا دور سے کیمرہ سے نہیں ہے انپورٹ ہے 220 وولٹ 220 x 240 وولٹ 50 to 60 ہرٹس آؤٹ پورٹ ہے اس کا 4.5 وولٹ 100 ایم ایچ ہے تو بائی دی وے اس کو ذرا سائیڈ پر رکھتا ہوں آج کل 14 اگست 14 اگست کی تیاریاں شروع ہوگی ہیں اور باجیوں کی اگر آپ آواز آ رہی ہو تو یار ignore کرنا کیونکہ پو 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 کی آواز ہیں مجھے تو یہاں پر بلی کلیر سی آ رہی ہیں حالانکہ میں بلکل لاسولے روم ہوں پھر بھی یہاں پر مجھے کلیر آواز آ رہی ہیں اگر آپ کو آ رہی ہیں تو ignore کرنا کیوں کہ یہ مند جو ہے پورا نا پوچھے کیا ہونے والے اس مند میں تو یہاں ہمارا چارجر ہے اس کے بعد ہمارے پانچ کنگیاں آتی ہیں جو کہ ہر سائیڈ میں آویلیبل ہیں تو سب سے جو چھوٹی کنگی یہاں پہ ہمیں ملتی ہے ایٹ سے آئی تنگ سو ایٹ سے ہماری شروع ہوتی ہے کنگی سب سے چھوٹی ایٹ ہے اس کے بعد دس ہے اس کے بعد آتی ہے بھئی فورٹین کے بعد آئی تنگ سو سکسٹین اینڈ لاس میں آتی ہے ٹوینٹی یہاں پر ہمارے پاس یہ چار کنگیاں آ رہی ہیں اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے سٹیٹل لائن جو بیرڈ کے ہماری کرتی ہے وہ آپ کو ویڈیو بتائی ہوگی کہ وہاں پہ جو چھوٹی کنگی تھی 1.5 سے لے کے تو وہ کس کام کی ہیں تو نیکس سیڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس کام کی آتی ہے یہ کنگی ہے انہیں سیمیلر میچ کروں گا وہ سیلیکشن میں میں کیوں لے کر آئے تو وہ نیکس سیڈیو میں آپ کو ملے گی تو یہ ہماری جسٹس کی ان باکسنگ ہے نیکس سیڈیو میں جو چیزیں ہماری ہیں یہ سب کچھ آپ کو بتاؤں گا اس میں تو یہ ہماری کنگی ہے پائل ہے بھئی آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد ہماری یہاں پر یہ مشین آ رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم نکال دیتے ہیں تو مشین کو اگر دیکھ لیں ڈنگ لونگ کی کافی ہیوی لگ رہی ہے مجھے مشین اگر یہ والی ہے آپ ہاتھ میں لے رہے ہیں آپ کو پتا چل رہا ہے واقعی یہ مشین اس میں دم ہے ایک تو تھی مشین جو آپ ہاتھ میں لیتے ہیں بلکل ہوا ایسی سے اُڑ رہی ہوتی ہے وہ سین نہیں ہے اس میں جو مشین آپ ہائیوی مطلب کے ہاتھ میں لیتے ہیں آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے آپ کو فیل آ رہی ہوتی ہے کہ یہ مشین ہے تو یہاں پر آپ کو دو بٹن دیئے گئے ہیں مطلب بٹن اے کے دیئے گئے آپ اس کو دو پر آگے کر سکتے ہیں زیرو جو کہ ہماری وند ہے ون اینڈ ٹو ون سے مطلب یہ کہ تھوڑی آئیسہ چلے گی ٹو سے مطلب یہ کہ دوا کے چلے گی تو یہ فیشز اس میں دو گئے گئے ہیں اس مشین میں ہمیں یہ ملیں گے اس کے علاوہ پیچھے جو ہے چارجنگ کا الگین سے ہمیں وہ ہی دیا گیا ہے میڈن پی آر سی اگر آپ کو پتہ پی آر سی کیا ہے اور کہاں ہے تو مجھے ضرور بتائیے کہ میں خود سرچ کر کے ڈال دوں گے اس میں اگر مجھے پتہ چل گیا ہے میں نے چائنا کی سمجھا تھا یہ پی آر سی دیا گیا تو اس کا بھی سر ساوٹ کرنا پڑے گا تو یہ ہمارا ون اینڈ ٹو دو یہاں پر ہمیں سلیکشن کی جاتے ہیں اس کے علاوہ مشین کے بیک پر ہمیں یہ بٹن دیا جاتا ہے اس بٹن کا کیا فائدہ ہے کہ یہ ہماری بلیڈ ہے یہ بلیڈ اگر ہم اس کو اوپر کریں گے ہمارا بلیڈ بلکل اوپر آ جائے گا اور ہماری جو مشین ہے بلکل ایکزیکٹ ہماری یہاں پر جو بلیڈ ہے یا بال ہے یہ کاٹے گی بلیڈ نہیں تو ساتھ میں اگر ہم اس سے یہاں سے ایک سٹپ نیچھے کریں گے تو یہ ہماری جو مشین کا بلیڈ ہے یہ تھوڑی نیچھے چلے جائے گا بلکل ہم اس کو یہاں پر کریں گے تو ہماری مشین کے بلیڈ ہے وہ بلکل نیچھے چلیں گے اس سے فائدہ یا نقصان فائدہ یہ کہیں گے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مشین ہے یہ مشین جو ہے آپ کی بیس نمبر والی بلیڈ بھی یہاں پر کنگی اس کی لگاتے ہیں اٹیچ کرتے ہیں اس کے تو یہ اوپر اوپر سکسٹین ہے تو آپ لگاتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو دھاڑی ہے یہ بڑی رہے مطلب بڑی دھاڑی ہو آپ زیادہ cut out نہ کرنا چاہتے ہو تو اس وجہ سے آپ اپنے جو بلیڈ کو بلکل لاس موڈ پر لے جائیں اور پھر آپ اپنی جو دھاڑی ہے وہ ازیلی cut out کر سکتے ہیں تو ایس کی جو فیچرز ہے کافی اچھے مجھے لگیا اور کچھ بتانے کا اس میں ہے نہیں اوپرال مشین کی جو لک ہے کافی پریمیم ہے تو اپو آپ بات کر لیتا ہم مارکٹ تو کوئی سر چیز مارکٹ سے تو اس نے بولا بھائی یہ تو یہ ہے وہ ہے تو یہ میں نے منگوائی ہے 1549 روپیить پندرہ سو پچاس روپے کی میں نے یہ منگو آئی ہے ویڈ ڈیلیوری نہیں ہے تو اگر آپ حب آپ کا دراز کا قریب ہے تو آپ وہاں سے سلیک کریں ٹونٹی نائن تو تھرٹی روپیز جو ہیں وہ شپنگ بھی لگیں گے اگر آپ گھر منگوانا چاہیں گے تو آئی تینک سو ون ہنڈر نائن تو ون فٹی بھی ڈیلیوری چلی جاتی ہے تو میں نے خود کولیکشن کی جا کے دراز حب سے تو اس وجہ سے مجھے یہ مطلب سکسٹین ہنڈرڈ انڈر سکسٹین ہنڈرڈ روپیز کی مجھے پڑی یہ ہے جو باقی لوگ خریدے ہیں وہ مارکیٹ سے خریدے ہیں مارکیٹ میں بھی آپ کو یہ چیز ملتی ہے اور وہ بائی سو دو آزار اپ ٹو سوان جہاں بھی بندہ فکس آجا وہاں پہ آپ کو دیتے ہیں آپ سو آپ کو بہلی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انفارمیشن بھی کچھ نہ کچھ آپ کو ملی ہوگی تو نیکس ویڈیو میں ہم لوگ یہ بتائیں گے کہ بھئی پوری کولیکشن جو ہماری ہے کیا کیا ہونی چاہیے اور کیسے کیسے ہونی چاہیے اور کتنے میں ہماری پوری کولیکشن آتی ہے تو آپ کو بہلی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو خوش رہی ہے آب آدھ رہی ہے مجھے بھی اپنی زوہوں میں یاد رکھیں تو ملتے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹیک کیر گوڈ بائی